آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کچھ سوچا یا کچھ گروہ فکر کیا پھر اسلام قبول کیا لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس نے بغیر سوچے بلا تردد اور بلا توقف اسلام قبول کر لیا وہ ہستی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ڈسکس کریں گے اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کو نبی آرز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شبر سنائی وہ ڈسکس کریں گے جب کفار مکہ نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچنا شروع کی تو آپ نے اپنے دوست اور ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غالے سور میں پنا لی جب رات وقت ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نیند آئی تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے غار میں ایک سامپ کا بھی بھی تھا آپ رضی اللہ عنہ نے اس سامپ کے بھیلے پر اپنا پاؤں رکھ دیا تاں کے سامپ باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے سامپ نے آپ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو ڈس لیا لیکن آپ نے بلکل بھی حرکت نہ کی اور شدید درد کو برداشت کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں کوئی حلل واقعہ نہ ہو لیکن شدید درد کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو نکلے اور آسو کا ایک کترہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامپ بارک پر گرہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر تشریف فرما ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لا مبارک حضر او بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک پر لگایا جس سے وہ ڈانک کا سب بلکل ختم ہو گیا اس واقعے کا علم جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کاش میری ساری عمر کی نیکیاں حضر او بکر صدیق لے لیں اور مجھے اس ایک رات کی نیکی عطا فرما دیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گار سور میں گزاری تھی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ ان کو اپنے مراج کے واقعے کے بارے بتا رہے تھے کہ حضرت عبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس جنت کے دروازے کے پاس لے گے جہاں سے میری امت داہل ہوگی حضرت عمر فاروق رضیق رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ہوای شائع کے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور میں بھی اس دروازے کو دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا اے ابو بکر تم میری امت میں سے وہ پہلے شخص ہوگے جو اس دروازے سے جنت میں داہل ہوگے دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اصلاف کے بارے میں جانے کہ انہوں نے کس طرح تکالیف برداش کی اور ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی